تو ساتھیوں راہول گانڈی نے مانی اندرہ گانڈی کے ساتھ بغاوت کرتی ہے جو لاتا ہوں ڈھونڈ کے لاتا ہوں اور ترک کے ساتھ لاتا ہوں دیکھئے گا شام تک پرائم ٹائم پر یہ بریکنگ نیو چلنے لگے گی کہ راہول گانڈی نے اندرہ گانڈی کے ساتھ بغاوت کر دی راہول گانڈی اندرہ گانڈی کے ویرود میں اتر آئے چھوٹا سا ویڈیو آئے پورا دیکھنا سلام علیکم کیسے ہیں جناب تو صاحب میں نے کیا بولا تھا کہ راہول گانڈی نے اندرہ گانڈی کے ساتھ بغاوت کر دی پہلے سنو راہول گانڈی نے کیا بولا سنو آپ سنو جو بات کروں گا ترک کے ساتھ کروں گا ہلکے میں بات نہیں کرتا ہوں سنو کا سینسر ہندوستان کا ایک سری ہے اور ایک بار یہ ڈیٹا ہندوستان کی جدہ کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر دیش سب لوگوں کو بھاگیداری دے کر آگے چل پائے نرینڈر موڈی جی آپ کاس سینسس سے ڈڑتے کیوں ہو جیسے ہی ہماری سرکار آئے گی پہلا خدم کاس سینسس ہوگا اور او بی سی کو جو بھاگیداری ملنی چاہیے وہ کانگریس پارٹی کر کے دکھائی گی سنا سنا ایکس رے ایکس رے ہے کاس سینسس اس دیش کا بنا کاس سینسس کے یہ دیش ترقی نہیں کر سکتا وکاس ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا اور سنو ان کی دادی جی نے کیا بولا تھا سنو ان کی دادی جی نے کیا بولا تھا راول گاندی نے بغاوت کرتی دادی کے ساتھ سنو اصل میں میرا رشواز جاکی باگ میں نہیں ہے میں کو جاؤں گی کہ یہ شک جو ہزار دیں اپنے دیش سے ہم سب اپنے کو اید مانے جب ہم ربدیوں کے طرف دیکھتے ہیں سپلتوں کے طرف دیکھتے ہیں تو خمزونی کے طرف ہی دیکھنا چاہتے ہیں کن باقوں نے ہم پیچھے رکھا کون سے رونے ہماری راستے میں آئے ہم پیزی سے آگے نہیں بڑھ سکے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبت آزادی کی لگائی میں ہمیں سکھایا تھا کہ تیون ایک تھا اور انشاصل سے سوال پر رکھتے ہو سکتی آج جانے یا انجانے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جاتی کے نام سے سماج کو جھوٹ کر سکتی ہیں دیکھا جو بولتا ہوں ترک کے ساتھ بولتا ہوں اور اندرہ جی کے ٹائم پر ایک نعرہ تھا بڑا مزیدار نعرہ تھا بتاؤں کیا تھا بیچ بیچ میں کانگریس کے لوگ ہارے ہوئے چناؤں میں گلیوں میں ابھی بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جات پر نہ پات پر اندرہ جی کے نام پر مہر لگے گی ہاتھ پر یہ نعرہ دیا تھا اندرہ گاندی نے تو ساہب دیکھو ترک کے ساتھ بات لائے ہوں کہ راہل گاندی نے اندرہ گاندی کے ساتھ بغاوت کر دی اب یہ پریوار بیٹھ کے تیہ کر دے اور سب کو بتا دے بھئیہ کہ ان دونوں میں مورک کون تھا راجنیتی کرنی کس کو نہیں آتی یہی پریوار بتاتے ہم کو بھی چبہ بنا مطلب پریوار کے بیچ میں اس کے کلیز ڈالے پہلی چیز دوسری چیز میں نے ابھی حال میں دیکھا راہل گاندی چلے گئے سوڑ مندر سبزی کاٹ رہے ہیں پلیٹے دو رہے ہیں جوتے صاف کر رہے ہیں پھر وہ کبھی چلے گئے تھے یاد ہوگا آپ کو کھیت پدھان لگانے کے لیے پھر کبھی بیٹھے گئے تھے ٹرک ٹرائیور کے ساتھ کبھی میکانک کے ساتھ کبھی وہ بن گئے تھے کلی میں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اگر انلائز کروں تو میرے حساب سے یہ ایک پولٹیکل ولاغنگ ہے نیوز میں بنے رہنے کے لیے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی مضبوط ترق نہیں ہے اور جہاں تک میں مانتا ہوں بھارت جوڑو یاترہ بھی بھارت کو جوڑونے سے زیادہ راہل کو لانچ کرنے کا پریاز تھا وہ بھی میں مانتا ہوں ایک طرح سے کہ وہ پولٹیکل ولاغنگ تھی یہاں تک یہ میرا ہے اور جتنی میں ان کی راہل گاندی کی باڈی لینگوز دیکھتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں کانگریس پارٹی سو سیٹے پار کر لیتی ہے بھلے ستہ میں نہیں آ پاتی ہے تب تو معاملہ چلتا رہے گا ان کا نکاراتمک وپکش چلتا رہے گا لیکن کنتو پرانتو اگر کانگریس دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں ستر سیٹوں کے نیچے سمٹتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ راہل گاندی جو کر رہے ہیں اور جو ان کی باڈی لینگوز ہے ان کے جیسٹرز ہیں ان کا جو فرسٹیشن ہے یہ ایک پولٹیکل ڈپریشن کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بن کے اوبر سکتا ہے تو دوسرا میرا یہ ٹیک اوئے ہے اور اس کے بعد میرا تیسرا ٹیک اوئے یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی ابھی وپکش کے پروکتاؤں کو دیکھا ہوگا پچھلے پانس سال میں آپ نے ایک ناریٹیو دیکھا ہوگا پہلا ناریٹیو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بھئیہ اس اس مددوں پر ڈیبیٹ کیوں ہو رہے ہیں یہ دھرم جاتی پر ڈیبیٹ کیوں ہو رہے ہیں آپ کو بات کرنی ہے تو آپ روزگار کی کریے پیٹرول کی قیمتوں کی کریے بے روزگاری کی کریے انفلیشن کی کریے سینس ایکس کی کریے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے میں نے تو ڈیبیٹ جھیلے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا دو بہت بڑی اپلبدیاں ہوئی ہیں ناریٹ موڈی جی کے لیے ایک جو آدمی یہ کہتے تھے کہ دیش انتظار کر رہا ہے ناریٹ موڈی کو لات مار کے کرسی سے بھگانے کی وہ لوگوں کو یہ اینڈ میں جا کر ریلائز ہوا کہ بینا ایک منچ پر آئے اپنی نیتکتہ اور نیپیوں کو کنارے رکھ کر ہم ناریٹ موڈی سے نہیں لڑ سکتے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ دیش انتظار کر رہا ہے ناریٹ موڈی کو لات مارنے کے لیے یعنی انہوں نے یہ چیز احساس کر لی کہ ہم اکیلے اکیلے ناریٹ موڈی کو اس کرسی سے نہیں ہٹا سکتے پہلی چیز دوسری چیز بہت بڑی اکلب دی ہے کہ جو وپکش پچھلے اور ان کی بڑی ہار ہے کہ جو وپکش پچھلے پانس سال میں لگتار یہ کہتا رہا کہ بھئیہ بے روزگاری کی بات کرو ہم بے روزگاری کا مدہ لے کے چناؤں میں اتریں گے ہم پیٹرول کی قیمتوں کا مدہ لے کے چناؤں میں اتریں گے ہم گیس کی قیمتوں کا مدہ لے کے چناؤں میں اتریں گے وغیرہ وغیرہ آخی راتے آتے اس وپکش نے اپنی پولٹیکل مانسکتہ دکھا دی اور وپکش جاتی جات پات پر اتر آیا یعنی جو نریٹیو آپ نے پانچ سال ڈیبیٹس میں کیری کیا آپ کو یہ نمز نظر آ گیا جب چناؤں کے چھے مہینے بچے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ اس نریٹیو کے ساتھ ہم نے ان مودی کو نہیں آرا سکتے جات پات پر اتر آؤ یہ بہت بڑی اپلبدی ہے ڈیولپمنٹ ہے اور ایک طرح سے چناؤں شروع ہونے سے ایک ایتکس کی ہار ہے پولٹیکی ہار ہے جہاں تک وپکش کی رن نیتی ہے اور چلتے چلتے بس آخری بات چھوٹا سا ریڈیو تھا نریٹ مودی جی بول جب تم کہہ رہے ہو تو کانگریز کی ملبود نیتیوں پر ہی سوال کڑا کر رہے ہو جب آپ کہتے ہو جتنی آبادی اتنا حق اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کانگریز گوشنا کرے کیا آپ الف سنکھے کون کے بیرودی ہے کیا نا یہ نہ بولو نریٹ مودی جی اگر آپ یہ بولو گے کہ بھئیہ کانگریز کے پردان منطی نے یہ کہا تھا اور سروے میں بیہار کے سروے کو لے کے ہی نریٹ مودی جی بات کر رہے تھے کہ اس میں تو 80-82% ہندو نکل کے آئے ہیں اور ہر آدمی کو اپنی جن سنکھیا کے حساب سے اپنی آبادی کے حساب سے باقی داری ملنی چاہیے اور یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ہندو ہیں اور مسلمان ماتر 17% ہیں تو بھئیہ اس پورے دیش کے سنسادنوں پر ادھکتم حصہ نون مسلم کا یعنی آسان باشا میں بولوں تو ادھکتم حصہ ان سنسادنوں پر ہندووں کا ہوگا یہی نریٹ مودی جی کہنا چاہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے بولا کہ کانگریز اس طرح منورٹی کے رائٹس کو کرٹیل قتم کیوں کر رہی ہے پہلی بات تو نریٹ مودی جی آنے والے چھے مہینے میں منورٹی شبدہ بول جاؤ کچھ نہیں ملنے جا رہا ہے شب سے آپ کو سوائے آپ کے انٹی ووٹنگ کے اور آپ کو بددعاؤں کے آپ کی ہار کی بددعا آپ کی موت کی بددعا پہلے تو اس ورڈ کو اس کی فکر کرنا چھوڑ دو جب جیت کے آؤ تو پھر لال کلے سے شب کی فکر کرنا منورٹی سے میرا مطلب ہے مسلم پہلی چیز اور دوسری چیز نریٹ مودی جی بھئیہ یہ نہ بولیے کہ بھئیہ جتنی جس کی آبادی اتنی اس کی بھاگے داری ابھی کانگریس کے یا ایسی جیسے نیتہ کھڑے ہو جائیں گے جو کہیں گے بڑی بڑی سٹیک رائے دے رہا ہوں آپ کو کہ ابھی کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے ٹھیک ہے بھئیہ ہم خوش ہیں ہمیں سترہ پسند بھاگے داری دے دو تب آپ کیا کریں گے وہ کہیں گے بھئیہ سترہ پسند ہمیں ذرویشن دے دو سترہ پسند ہمیں آئی پی ایس پی سی ایس اور فلانی سرکاری نوکریوں میں جگہ دے دو سترہ پسند ہماری بدار سبا لوگ سبا میں جگہ دے دو تو یہ مت کہیں گے یہ کہہ کے بڑا نقصان ہو جائے گا جانے ان جانے پتا نہیں آپ کیا بول گئے بس اب اس ٹائم بھاچپا کو دو کام کرنے ہیں کانگریس مسترائے مانگی کہ تو ان کو بھی دے دوں گا پہلی بات نرین موڈی کو اس سروے کا نام نہیں لینا ہے نام نہیں لینا ہے دوسری بات نرین موڈی جی کا جو ریپورٹ کارڈ ہے وہ ہر اس بات کی گواہی دیتا ہے جو میں چاہتا ہوں نرین موڈی اور بھاچپا کے لوگ منز سے بولیں صاف کھڑے ہو کر منز سے بولو سروے کا نام مطلو او بی سی کا نام مطلو صرف یہ بولو کہ بھائیوں اور بہنوں آپ بتاؤ جب ہم نے اناج باتا تو ہم نے کسی کی جات دیکھی بھائیوں اور بہنوں آپ یہ بتاؤ جب ہم نے کیسلنٹر پاتے تو کسی کی جات پات دیکھی بھائیوں اور بہنوں جب ہم نے پی ایم آواز یوزنہ میں مکان باتے تو کسی کی جات پات دیکھی بھائیوں اور بہنوں جب ہم گھر گھر جل لے کے آ رہے ہیں ہر گھر میں نل لے کے آ رہے ہیں تو کیا ہم کسی کی جات دیکھ رہے ہیں یہ یہ ناریٹیو لاؤ باس کہ جب وکاس آئے گا تو کیا جات دیکھ کر آئے گا فلانا فلانا ہوگا تو کیا جات تک دیکھ کے ہوگا جو بڑیا سڑکے بن رہی ہیں کیا کسی وشیجات کے لیے بن رہی ہیں وغیرہ وغیرہ بس اتنا کرو اور دوسرا اپنی ویل فیر سکیم جو آپ نے ایک لابداری ورک کھڑا کیا ہے اس کی بات کرو کہ ہم نے کسی میں کوئی بید باپ کیا نہیں کیا ہم آنے والے وقت میں بھی نہیں کریں گے پہلی چیز اور دوسرا ہندوت کا ڈمکہ ٹھوک کے بجاؤں بینا شرم بجاؤں بینا لحاظ بجاؤں تب جا کے آپ کمفٹیبلی دوہزار چوبیس سے سیل آؤٹ کرو گے یہ ہو گئی بھاچپا کو رائے نریند موڈی جی کو رائے کانگریز لینے رائے آئے گی تو ان کو بھی دے دوں گا اکلیش یادب جی لینے آئے گی تو ان کو بھی دے دوں گا پر لبو لباب یہ ہے کہ راول گانی نے اپنی دادی ماں سے بغاوت کر دی ہے اور یہ چیز میں نے آج آپ لوگوں کو ترق کے ساتھ دکھا دی جہن خدا حافظ